اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں جی سب لوگ جی آپ آج ہم آپ کو بکھائیں گے کہ باٹم جو ہے وہ کیسے لگایا جاتا ہے باٹم کیا ہوتا ہے تو یہ بیم کا باٹم ریڈی کر رہے ہیں آج یہ کچن بلاگ کا تو آپ دیکھیں کہ اس کا جو ہے باٹم ابھی یہ یہاں سے اس کی جو لیول ہے وہ یہ لگایا ایک لیول نکال لیا اور سب کولم کے اوپر یہ لیول ایسے لگا دی ہے مارکنگ کیا اور ڈرائنگ کے حساب سے جو ہمارے بیم آ رہے تھے بیم کا باٹم پہلے نیچے کے لگانا ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں باٹم جی اور اس کا بولتے ہیں ٹاپ اس کا یہ ٹاپ جو سائٹ کا ہے یہ والا یہ سائٹ یہ لگانے کے بعد یہ پہلے پورا یہ سائٹ لگایا ہے اور پھر اس کو پورا لیول کے ساتھ میں یہ کمپلیٹ کیا تو یہاں سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ باٹم ہے یہ اس کا کچن بلاگ کا تقریب انہوں نے انڈر پرسنٹ یہ فینش کر دی ہے اور اس کے بعد میں اس کی شٹرنگ لگائیں گے جو کہ ایک سائٹ پہ شٹرنگ لگائیں گے پورا جو اس کے جتنا ہمارے پاس مٹیریل جیک کا بھی پڑا تھا مٹیریل اور ہم نے اوڈر کیا ہوا تو انشاءاللہ اس کی شٹرنگ جو جیسے سٹارٹ ہوگی وہ بھی آپ کو ایکسپلین کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں تو یہ تھا اس کا ابھی باٹم کا پروسس جو آج اسٹارٹ کی ہے تو یہ پورا اس کے اندر سکسٹی سنٹی کے گیپ سے ففٹی سکسٹی سنٹی کے گیپ پہ ہم نے اس کے یہ پروجیکٹ جو ہیں وہ یہ لگائیں یہاں پہ یہ جیک فسی کے لیے اسی سپورٹ کے لیے آتے ہیں یہاں پہ اس طرح اس کو ٹائٹ کر دی ہے نیچے سے تو اس کا بھی باٹم لگ چکا ہے تھوڑا باکی ہے انشاءاللہ وہ بھی آج کمپلیٹ ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد میں اس کی سیڑ جو ہے وہ ریڈی کریں گے وہ بھی آپ کو ایکسپلین کریں گے کہ کیسی سیڑ اس کی تاخگہ وس 천 شٹرنگ اور پھر دوسری جو سائڈ ہے وہ لگتی ہے جب سٹیل اوپر اس کا ریڈی ہو جاتا ہے شٹرنگ کے بعد میں فولڈنگ اس کا فولڈنگ جو ہوتی ہے وہ پوری جب کھڑی ہو جاتی ہے تو پھر اس کے ساتھ میں اوپر جب سٹیل ریڈی کرنے لگتے ہیں تو وہ سائڈ پھر بند کر دیتے ہیں سٹیل بیم کا سٹیل ریڈی ہونے کے بعد تو یہ باٹم جو ہمارے کالم ریڈی ہو گئے تھے تو اس کے بعد میں لیول نکال کے یہ باٹم ریڈی کر رہے ہیں یہ تو اس کے بعد انشاءاللہ نیکس جو پر اسیس ہوگا ہے اس میں آپ سے شیئر ضرور کریں گے تو میں نے کہا آپ کو ساتھ ساتھ تو پھر اگر پورا ایک ہی ٹائم میں باٹم اور بیم کی ویڈیو شیئر کریں تو وہ زیادہ لمبی ہو جاتی ہے تو اس لیے اس میں بائپارس اس کو میں آپ کو ساتھ میں اور پھر اس میں سمجھنے میں بیزی ہوتا ہے کہ ابھی غالم کے بعد میں کیا اس کا پرسس تھا تو یہ تھجی پروسس کولمز کے بعد میں آپ دیکھ سکتے تو انشاءاللہ نیکسٹ آپ کو پھر اس کے بعد میں کیا ہوگا تو آپ ہمارے ساتھ رہیے گا تو آپ کو دکھائیں گے تو آج کے لیے اتنی تھجی اپنا رکھی کا خیال اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی